بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز آج میں آپ کے لئے آئیس کریم لے کر آئی ہوں اور وہ بھی پستہ آئیس کریم وہ بھی اتنی آسان کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ اتنی کم انگریڈینس میں اتنی مزیدار سی آئیس کریم اب آپ لوگ اس کو ٹرائے کیجئے میں آپ کو اس کے انگریڈینس بتا دیتی ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو میں کنڈینس ملک بنا رہی ہوں اس کو آپ چیک کر کے ڈالیے گا بننا آپ کے آئیس کریم بہت زیادہ میٹھی ہو جائے گی اگر آپ کم میٹھا کھاتے ہیں تو اپنے ہاتھ سے ہی بنا رہے ہیں تو کیوں نہ اس میں ہم شکر کم کر لیں تو آپ کنڈینس ملک کم کر لی جیگا تو یہ آپ کے پسند کے مطابق بنے گی چلے اب ہم آئیس کریم بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کنڈینس ملک بنائیں گے سب سے پہلے میں آپ کو کنڈینس ملک بتا دیتی ہوں کہ ہم اس میں کنڈینس ملک کس طریقے سے بنائیں گے یہ میں نے ہاف کپ دودھ لے لیا ہے ٹھیک ہے اور یہ میں نے فل کریم دودھ لے لیا ہے سوکھا پاورڈر جو ہوتا ہے فل کریم دودھ ہے یہ بھی میں نے ہاف کپ لیا ہے اور یہ بھی میں نے ہاف کپ لیا ہے اور یہ چینی میں نے لے لیا ہے یہ بھی ہاف کپ لیا ہے ٹھیک ہے اب ہم کنڈینس ملک سب سے پہلے بنا لیتے ہیں پھر میں آپ کو آئیس کریم کا بتاؤں گی بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم یہ دودھ اس کے اندر ایٹ کر دیں گے ٹھیک ہے یہ دودھ ڈالنے کے بعد ہم اس میں چینی بھی ایٹ کر دیں گے پھر ہم اس کو چولے پر رک دیں گے جب ہماری چینی میلٹ ہو جائے گی تو پھر ہم نے جو سوکا پورڈر لیا ہے فل کریم ملک وہ اس کے اندر ہم ایٹ کر دیں گے اب ہم اس کو چولے پر چڑا دیتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم اس میں چینی کو میلٹ کر لیں گے بھی تھوڑی چینی اس میں باقی ہے جب یہ پوری میلٹ ہو جائے گی تو ہم اس میں دودھ ایٹ کر دیں گے دیکھیں یہ ہماری چینی میلٹ ہو گئی ہے اب ہم اس کے اندر یہ اپنا دودھ ایٹ کر دیں گے فل کریم دودھ ہے یہ اب اس کو ہم دس منٹ پکائیں گے یہ جو ہمارا بیٹر ہے گاڑا سا ہو جائے اب ہم اس کو دس منٹ پکنے دیں گے دیکھیں اس کو پکتے ہوئے پورے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس کو بند کر دیں گے ہم اسے دس منٹ نہیں پکائیں گے کیونکہ یہ پھر بہت زیادہ گاڑا ہو جائے گا یہ تھنڈا ہونے کے بعد بھی گاڑا ہو جاتا ہے یہ دیکھیں آپ یہ دیکھنے کتنا ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے اب ہم اس کو نکال کے فریزر میں رکھ دیں گے تاکہ ہمارا یہ کنٹینس مل گی بہت اچھی طریقے سے ٹھنٹا ہو جائے پھر ہم اپنی آئس کریم کو تیار کر لیں بس ہم نے اس کو پانچ منٹ پکایا ہے اب ہم اس کا چولہ آف کر دیں گے اور اس کو ہم نکال کے فریزر میں رکھ دیں گے ہم نے دو کپ فریش کریم لے لی ہے جو پیکٹس میں ملتی ہے یہ میں نے دو کپ لے لیے اس طریقے سے ٹھیک ہے یہ ایک کپ میں نے آپ کو دکھانے کے لیے رکھا تھا ایک کپ میں اس میں ڈال چکی تھی یہ پورے دو کپ کریم ہو گئی ہے ہماری اور اس میں ہم یہ وہی ہاف کپ کنٹینس ملک ڈالیں گے جو میں نے ابھی ابھی آپ کے سامنے بنایا تھا اب چونکہ میری کریم پہلے سے میٹھی ہے تو اس لیے میں نے اس کے اندر میٹھا تھوڑا کم استعمال کیا ہے اگر آپ کی کریم بلکل پھیکی ہو تو آپ اس کے اندر ون کپ پورڈر ملک اور ون کپ دودھ سے کنٹینس ملک بنائیے گا یہ میری جو میٹھی ہے اس لیے میں نے جو پیکٹ لیا تھا اس میں یہ میٹھی ہی کریم آئی ہے اس لیے میں نے اس کے اندر ہاف کپ چینی اور ہاف کپ پورڈر اور ہاف کپ ہی ملک استعمال کر کے یہ کنٹینس ملک تیار کیا ہے جو کہ یہ تمام کا تمام اس کے اندر جائے گا چونکہ ہم پستہ آئس کریم بنا رہے ہیں تو ہم اس میں پستے لے لیں گے پستے آپ جتنے بھی چاہیں لے سکتے ہیں اور یہ گرین فوٹ کلر ہے جس کو میں نے تھوڑا سا پانی ڈال کے لیکوڈ فارم میں کر لیا ہے یہ ایک ڈروپ ہم ڈالیں گے اور ہاف ٹی سپون ہم اس میں ونیلا ایسنز ڈالیں گے ٹھیکے اب ہم اپنی کریم کو ویپ کر لیتے ہیں آئس کریم بنانے کے لیے کریم بلکل تھنڈی ہونی چاہیے یہ دیکھیں کہ کی جمی جمی سی ہو رہی ہے اور یہ کنڈینس ملک بھی تھنڈا ہے اور ہمارا یہ باول جو ہے یہ بہت تھنڈا ہے ٹھیکے اب ہم اس کو ویپ کر لیتے ہیں اپنی کریم کو تین منٹ تک یہ دیکھیں اب ہم اس کو ایک پہ رکھیں اپنی کریم کو بیپ کر لیں گے ٹھیکے بس اس کو ابھی ہم شیلو پر ہی رکھیں گے تھوڑی دیر ٹائمنگ آپ نوز کر لیے گا تقریباً اس کو ہمیں تین سے چار منٹ تک رکھنا ہے یہ بہت تھنڈی ہوگی تو آپ کی کریم بہت اچھی بنے گی آئی چیم بہت مزیدار بنے گی یہ میں نے بلکل ون پہ رکھا ہوا ہے ابھی دیکھیں پرینٹ اس کو تین منٹ ہو گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا وولیم بڑھ گیا ہے اب ہم اس کے اندر کنڈینسل جیٹ کر دیں گے یہ تھوڑا سو میں بچا لیں گی کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میری پیش پیم پہلے سے بہت میٹی ہے تو میں چیک کر کے اس کے اندر مزید یہ ڈالوں گی کنڈینسل میٹ آپ لوگ بھی چیک کر کے ڈال لی گا ونہ آئی چکلیم بہت زیادہ میٹی ہو جاتی ہے یہ ہمارا کنڈینسل کچھا سا میٹس ہو گیا ہے ابھی ہم اس کو تھوڑا سا چیک کر دیتے ہیں یہ بہت زیادہ میٹی ہے یہ اگر کم ہے تو ہم تھوڑا اس میں کنڈینس ملک شامل کر دیں گے دیکھے اس میں تھوڑا سا کنڈینس ملک میں اور ایٹ کر رہی ہوں بس بننا یہ بہت زیادہ میٹھا ہو جائے گا اس سے زیادہ ہم اس کو نہیں کریں گے ٹھیکے اب ہم اس کو تھوڑا سا ٹو پہ رکھتے اس کی رکھیں دے تھوڑی سی تیز ٹھیکے ایک منٹ بعد ہم اس کو مزید تیز کر دیں گے کریم کو کی اب ہم نے اس کا جو تیز کر دیا ہے ہم نے اس کو کھلی پہ رکھ کر بیٹھ کر رہے ہیں اپنی کریم کو ٹھیکے کھلیم بلکل تھنڈی ہونی چاہیے تبھی آپ کی اس کھلیم بہت اچھی بنی ہے یہ دیکھیں کتنی ڈبل ہو گئی ہے ہماری کریم یہ دیکھیں فرنڈز یہ میں نے چھوڑ پہ رکھے اس کو تقریباً پانچ منٹ تک بیٹھ کیا ہے کریم تھنڈی ہونا بہت ضروری ہے اب ہم اس میں ونیلہ ایسنس شامل کر دیں گے یہ ہاف ٹی سپون ونیلہ ایسنس سے یہ ہم اس میں اٹ کر دیں گے اور اس کے اندر ہم ایک ڈراب یہ گرین کلر ہم نے جو لے لیا تھا یہ ڈال دیں گے کیونکہ ہم پستہ ایسکریم بنا رہے ہیں بس زیادہ نہیں ڈالیے گا اب ہم اس کو دوبارہ چلائیں گے تھوڑا سا ڈراب ہم اور ڈالیں گے تھوڑا سا ڈراب ہم اور ڈالیں گے آپ چاہیں تو اس میں لیکوڈ کلر بھی یوز کر سکتے ہیں بس یہ بس کافی ہے موسیقی یہ دیکھیں کہ ہمارا بیٹر تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ نہیں گر رہا ہے تو یہ بلکل رہی ہے اب ہم اس کو فریزر میں رکھ دیں گے ایک گھنٹے کے لیے اس کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا پھر دوبارہ بیٹ کریں گے اور اس میں ہم پستے بھی اٹ کر دیں گے اور ہماری آئسکریم تیار ہو جائے گی اب ہم اس کو ایک گھنٹے ایک سے دو گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھ دیتے ہیں ہماری کریم کو پورا ایک گھنٹہ ہو گیا ہے اب یہ تھوڑا رنگ اس میں کم لگ رہا ہے تو ہم ایک ڈروپ اور اس میں اٹ کر دیں گے بس ٹھیک ہے اب ہم اس کو دوبارہ بیپ کریں گے اس سے ہماری آئسکریم بہت ہی سوفٹ اور بہت اچھی بنے گی لے کہ ہم نے ایک منٹ مزید بیٹ کر لیا ہے اب ہم اس کے اندر تھوڑے سے پوسٹے آٹ دیں گے یہ تھوڑے سے پوسٹے ہم اس کے اندر آٹ کر دیں گے اب ہم اس کو اچھانی آجیں آج لائیں دیکھیں اس کو ایک منڈ لائیں دو منتٹ ہم نے اس کو پڑیا ہے جس میں ہمیں اپنی آئسکریم جمانی ہے ہم اس کے اندر آئسکریم اپنی تمام نکال لیں گے تمام آئسکریم ہم اس میں نکال لیں گے ہم نے اپنا پورا بوائل کو بلکل فنش کر لیا ہے اب ہم اس کے اندر آئسکریم کو سیٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں کہ ہم نے اپنی آئسکریم کو سیٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس میں تھوڑے سے پیستے ڈال دیں گے چونکہ ہم نے یہ پیستہ آئسکریم بنائی ہے بس اب ہم اس کو فریزر میں رکھ دیں گے ایک دن کے لیے اب ہم آپ کو کل بتائیں گے یہ کہ ہماری آئسکریم کیسی بنی ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو کور کر دیتے ہیں بس اب ہم اس کو اسی طریقے سے بلکل فریزر میں رکھ دیں گے اور آپ کو کل بتائیں گے دیکھیں فرینڈز آج ہماری آئسکریم کو دوسرا دین ہو گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی مزیدار سے ہماری آئسکریم جمی ہے اب ہم آپ کو یہ نکال کے دکھائیں گے یہ کتنی مزیدار اور کتنی سوفٹ بنی ہے ہماری آئسکریم ٹھیک ہے اس طریقے سے ہم اس کو نکال لیں گے ہم نے یہ دو پیس نکال لی ہے آپ آئسکریم سکوپ سے نکال لیں گے تو یہ بہت ہی اچھی نکلے گی میں نے اس کو چھوڑی سے نکال لی ہے ٹھیک ہے آئسکریم سکوپ استعمال کیجے گا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست ہماری آئسکریم بنی ہے یہ دیکھیں آپ کتنی سوفٹ جو آپ بزار سے لے کے خریدتے ہیں بلکل ویسی آئسکریم ہماری بنی ہے آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کیجے گا انشاءاللہ آپ لوگ کو میری یہ ریسیپی ضرور پسند آئے گی اتنی سوفٹ آئسکریم بنی ہے یہ کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی اور بہت ہی مزیدار سی بنی ہے پستہ آئسکریم انشاءاللہ میں آپ کے لیے مزید فلیور لے کر آؤں گی کیونکہ سٹروبیری بھی آئی وی ہے تو میں آپ کو سٹروبیری آئسکریم بھی بتاؤں گی ٹھیک ہے آپ لوگ یہ ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ بہت مزیدار بنی ہے تھنڈی تھنڈی ہوا اور تھوڑی تھوڑی گرمی میں آئسکریم کا لفت اٹھائیں اور یہ آئسکریم بنائیں اگر آپ لوگوں کو اچھی لگے تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں دوستوں سے شیئر کریں اپنا بہت سا خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ